دوستو اگر پیسے کی بات کی جائے تو دنیا میں ہمیں بہت امیر امیر لوگ دکھائی دیتے ہیں انڈیا دبائی اور بہت سے ایسی شخصیات ہیں جن کے پاس بہت بڑی تدات میں پیسہ ہے امیر ترین شخصوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا یعنی مردوں کے بارے میں لیکن اب ہم آپ کو خواتین کے بارے میں بتائیں گے دوستو دنیا میں خواتین بھی کسی سے پیچھے دکھائی نہیں دیتی اور اس صدی میں ہر معاملے میں ہمیں خواتین سب سے آگے دکھائی دیتی ہیں تو کیا دنیا میں امیر ترین خواتین بھی موجود ہیں تو آخر وہ کونسی خواتین ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور وہ کیا کاروبار کرتی ہیں اور کتنی بڑی رقم جو ہے وہ ان کے پاس ہے وہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ سبھی لوگوں کو اپنے چینل سپیک آؤٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپیک آؤٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن تک لکھ کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے تو دوستو ہم آپ کو سب سے پہلے جس خاتون کے بارے میں بتانے والے ہیں ان کا نام کونگ سوینگ آتا ہے دوستو ان کا تعلق ہونگ کونگ سے ہے اور یہ وہاں پر ایک کمپنی جس کا نام سن یونگ ہے اس کی مالک دکھا دیتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے موجود ہیں اور ماضی میں رہنے والی سب سے بلند بیلڈنگ جس کا نام سینٹرل بیلڈنگ بتایا جاتا ہے اس پروجیکٹ میں بھی ان کے کچھ شیئرز موجود تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ چائنہ سے بتایا جاتا ہے یہ چائنہ میں پیدا ہوئی تھی جبکہ ان کی عمر نائنٹی ون ائرز ہے دوہزار ساتھ کی ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ ایشیا کی سب سے امیر ترین فیملی ہے اور ان کی فیملی کے پاس 40.4 بلین ڈالرز روپیز موجود ہیں بہت زیادہ رقم ہے جبکہ ان کی اکیلی کی رقم اگر دیکھی جائے تو وہ 15.1 بلین ڈالر بنتے ہیں یعنی اگر انڈین روپی میں دیکھا جائے تو وہ 10 گھڑپ کسے بھی ہمیں اوپر دکھا دیتے ہیں یعنی اتنی بڑی یہ رقم جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اس کے بعد ہم آپ کو جس خاتون کے بارے میں بتائیں گے ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور آسٹریلیا کی ایک سب سے امیر خاتون کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے ان کا نام جنی ریٹڈ بتایا جاتا ہے دوستو ان کی کمپنی ہے جو مائننگ کا کام کرتی ہے لوہے کا کام کرتی ہے یہ کمپنی ان کے والد چلایا کرتے تھے لیکن والد کی وفات کے بعد یہ کمپنی ان کے پاس آگئی اس کمپنی کی بات کی جائے تو یہ آئیون، گولڈ، زنک، ڈائیمنڈ اور پیٹرولیم جو ہے وہ زمین سے نکالتی دکھا دیتی ہے والد کی وفات کے بعد یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی تو انہوں نے پوری کمپنی کا ٹیک آور کر لیا اور اس کو سنبھالنا شروع کر دیا یہ اکلوتی جو ہیں اتنی بڑی رقم کی مالک بن چکی ہیں جب والد کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے پاس سات بلین ڈالر کی رقم موجود تھی لیکن والد کی وفات کے بعد اب وہ رقم جو ہے وہ آٹھ بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور اسی طرح اگر ان کی اکیلی کی دولت دیکھی جائے تو وہ ہمیں پندرہ اشاریہ ایک بلین ڈالر دکھائی دیتی ہے یعنی انڈین روپی کے مطابق تس کروڑ پچاسی ارب روپے ان کے پاس موجود ہیں اب ہم آپ کو جس خاتون کے بارے میں بتائیں گے ان کا نام ایریس پوٹ پون ہے دوستو یہ بھی کافی امیر سمجھ جاتی ہیں اور انڈاف لگل ایک کمپنی ہے جو مائننگ کی کمپنی ہے اس کی یہ مالک ہے دوستو یہ چلی کی امیر ترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کا تعلق چلی سے ہے اور بینک آف چلی میں بھی ان کے کافی زیادہ شیرز موجود ہیں اس بینک کی برانچز کی بات کی جائے تو تھرٹی فور برانچز اور نو سو سے قریب ان کی ایٹی ایمز تھیں لیکن اب امید کی جا رہی ہے کہ اس کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے بات کی جائے رقم کی تو ان کے پاس پندرہ اشاریہ چار بلین ڈالر کی رقم ہے جو انڈین روپی کے مطابق گیارہ کھڑپ سات ارب روپے بنتے دکھا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ ڈیسیبل جو فیزیکل ڈیسیبل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ کام کرتی ہیں چیارٹی کرتی ہیں ڈونیشن میں بہت بڑی رقم یہ خرچ کرتی دکھا دیتی ہیں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار انہوں نے بہت بڑی رقم جو ہے وہ خرچ کی ہے اور حال ہی میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چالیس کروڑ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ ڈونیٹ کی تھی اور اس کا مقصد صرف فیزیکل ڈیسیبل بچوں کو خوشی پہچانا تھا یہ دنیا کی آٹھویں نمبر پر امیر ترین خاتون سمجھی جاتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو جس خاتون کے بارے میں بتائیں گے ان کا نام ایبی جیمل جونسن بتایا جاتا ہے یہ خاتون ایک کمپنی کی مالک ہیں پریزیڈنٹ ہیں سی ای او ہیں جس کا نام فیڈیلٹی بتایا جاتا ہے دوستو یہ دنیا کی چھٹی سب سے امیر ترین کمپنی سمجھی جاتی ہے اور اس کے پاس پیسہ جو انہوں نے اس کمپنی پر انویسٹ کیا ہوا ہے وہ 2.46 ڈلین بلیئرز بنتے ہیں یعنی اس میں ان کے بہت زیادہ شیئرز موجود ہیں اور بہت بڑی یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے اس کمپنی میں کی ہوئی ہے اور پچاس ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ ان کی کمپنی میں کام کرتے دکھا دیتے ہیں یعنی کہ یہ خاتون کافی زیادہ رقم جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتی ہیں اب ہم آپ کو جس خاتون کے بارے میں بتائیں گے ان کا تعلق بھی ایپل کمپنی سے ہے دوستو ان کا نام جو ہے وہ رولنز پور جونز بتایا جاتا ہے یہ سٹیف جونز کی بیوی ہے جو ایپل کے مالک تھے ان کی وفات کے بعد بہت بڑی رقم جو ہے وہ انہیں ملی تھی تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 38.5 بلین ڈالر جو ہے وہ انہیں ملے تھے اسی طرح ان کے بہت سے شیئرز دوسری کمپنیز پہ بھی موجود ہیں دی والٹ ڈزنی جو کمپنی ہے اس میں بھی انہوں نے کافی زیادہ شیئرز کیے ہوئے ہیں اور یہ غریبوں کے لیے بھی کافی زیادہ رقم جو ہے وہ ڈونیٹ کرتی دکھا جاتی ہیں 2018 میں دنیا کی چالیس ونی نمبر پر یہ خاتون موجود تھی لیکن بہت زیادہ ڈونیشن کرنے کی وجہ سے یہ 54 نمبر پر چلی گئی ہے کیونکہ انہوں نے 18.6 بلین ڈالر جو ہیں وہ چاریٹی کی اور بہت زیادہ رقم یہ غریبوں پر خرچ کرتی دکھا دیتی ہیں اب ہم آپ کو چرمن خاتون کے بارے میں بتائیں گے جو ایک فارما کمپنی کی مالک ہے ان کا نام سنینسی والدن بتایا جاتا ہے دوستو یہ بھی بہت زیادہ امیر ہیں ان کے پاس جو رقم ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ 5.2 بلین جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں انہوں نے بہت سی کمپنیز میں شیئر خرید رکھی ہیں اس کے علاوہ بی ایم ڈیو میں بھی ان کے کچھ شیئر موجود ہیں 19.2% ان کے وہاں پر بھی شیئر ہیں جو رقم دیکھی جائے تو 21 بلین ڈالر ان کے پاس ٹوٹل رقم بنتی ہے اور انڈین روپی میں دیکھا جائے تو وہ 15 خرب 21 ارب کے قریب قریب رقم دکھائے دیتی ہے اور یہ دنیا کی پانچویں امیر ترین خاتون سمجھی جاتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں ہم یونگ ہلے کے بارے میں دوستو ان کا نام سنتے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا تعلق چائنا سے ہے یہ چائنا کی امیر ترین عورت ہیں اور پوری ایشیا کی امیر ترین خاتون بھی انہیں سمجھا جاتا ہے ان کی کمپنی ہے جس کا نام کنٹری گارڈن سمجھا جاتا ہے جو ان کے والد نے بنائی تھی لیکن والد کے انتقال کے بعد یہ کمپنی ان کے پاس آ گئی ہے دوستو ہوتل منیجمنٹ کی یہ کمپنی ہے اور 26 سال کے عمر میں ان کے پاس یہ کمپنی آ گئی تھی اور یہ 26 سال میں ہی بلینیئر بن گئی تھی اور اب ان کی کمپنی کی جو مالیت ہے وہ 22.1 بلین بنتی ہے اور انڈین روپی کے حساب سے وہ 16 خرب اور 27 ارب روپے بنتی ہیں اب آپ کو جیکولین مارس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ان کا تعلق امریکہ کی ریاست توجہنا سے ہے اور یہ بھی کافی زیادہ امیر سنجھی جاتی ہیں ان کے پاس جو پروڈکٹس ہیں اس میں کینڈیز بناتی ہیں بے بغیرہ سنی ہوگی وہ ان کی کمپنی ہے اس کے علاوہ اوربٹ اور بھی بے شمار قسم کی پروڈکٹس ان کی کمپنی بناتی دکھا دیتی ہے ورلڈ وائیڈ میں ان کی سپلائے ہوتی ہے اور ایک ملاک سے زائد لوگ ان کے پاس ہمیں کام کرتے دکھا دیتے ہیں انہیں مارس فیملی کے نام سے جانا چاہتا ہے اور ان کے پاس جو رقم کی بات کی جائے تو وہ ہمیں 23.9 بلین دکھا دیتی ہے ان کی فیملی کے پاس اگر دیکھا جائے تو وہ 90 بلین ڈالرز موجود ہیں اب آپ کو ایلیس وارٹن کے بارے میں بتاتے ہیں یہ دنیا کی دوسری امیر ترین خاتون ہیں اور والمارٹ کی شیئرز ان کے پاس کافی زیادہ ہیں ان کے پاس جو جیسے موجود ہوتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ الیکٹرونیکس کی چیزیں فرنیچر ٹوائز جیلریز اور مووی وغیرہ میں ان کے بہت سے شیئرز ہوتے ہیں دوستو یہ کمپنی بھی ورڈ وائیڈ ہمیں دکھا دیتی ہے اور 2018 کی ریپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 22 لاکھ لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں جبکہ 15 لاکھ لوگ جو ہیں ان کا تعلق امریکہ سے ہے ان کے والد نے یہ کمپنی شروع کی تھی ان کے بعد ان کی وفات کے بعد یہ کمپنی ان کے بچوں کے پاس آ گئی ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے ان کو بھی اتنا برابر ہی حصہ ملا اور یہ اپنی اس کمپنی سے بہت زیادہ جو رقم ہے وہ چیلیٹی بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں ایک بلین ڈالر جو ہے یہ ہر سال چیلیٹی کرتی ہیں اور ان کی اکیلے کی رقم جو ہے وہ 48.8 بلین ڈالر دکھائی دیتی ہے اب آپ کو دنیا کی سب سے امیر تارین خاتون کے بارے میں بتاتی ہیں دوستو ان کا نام جو ہے فرنکو سا بیٹر برنٹ بتایا جاتا ہے یہ دنیا کی امیر تارین خاتون ہے اور رولیل کمپنی لوریل یعنی آپ لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا اس کی یہ مالک ہیں دوستو یہ پرسنل کیر کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جس میں ہم گارنیر میں بیول اور این وائ ایکس کو دیکھتے ہیں جو میک اپ وغیرہ یا پرسنل کیر کی پروڈکٹس تو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں ان کے داتا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کمپنی بنائی تھی اس کے بعد ان کے والد نے اس کمپنی کو سنبھالا اور والد کی وفات کے بعد انہوں نے اس کمپنی کو ٹیک آور کر لیا دوستو اس کی مالیت جو ہے وہ 53 بلین ڈالرز بتائی جاتی ہے اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے امیر ترین خاتون ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو دوسرے نمبر پر خاتون موجود تھے جن کا نام ایلیس والٹن ہے کیا وہ انہیں پیچھے چھوڑ سکتی ہیں جن کی مالیت 48.8 بلین ڈالرز ہے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید آنے والے وقت میں بھی انفومیٹیو قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ